بیس تاریخ کی پیشی کا یہ نوٹس ہے جو ڈانالل لو ساپ کو دے دیا گیا یہ انہوں نے اگرچہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ جہاں پھر پوست الیکشن دسکس ہوگا ایسا نہیں ہوگا یہ پوست الیکشن فنومنہ جو ہے اس کے اندر پری الیکشن رگنگ بھی آئے گی ایسا ہو نہیں سکتا کوئی آپ کیا کہا سمجھتے ہیں کہ الیکشن دے ہیں اس وقت تو اپنا نواز شیف صاحب جیتا ہوئے پریمیسٹ ہے مریم نواز بھی پریمیسٹ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے تو پھر ان کو بھلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی پھر تو بہا کام ہے بھئی تو پوست الیکشن تو یہی آگے اور یہ ان کے ساتھ چل رہے ہیں نہیں کیا یہ گورنمنٹ سٹیبل ہے اور کیا یہ گورنمنٹ امریکہ کے مفادات کا تعافیٰ کر سکتی ہے کیا ان کا عوام پر کنٹرول مضبوط ہے یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ مل کے بھی عوام کو کنٹرول کر سکتی ہے یا پھر ہم اسے ایک نفرت کے ساتھ ہمارے سامنے لے آئیں گے تو اس میں وہ ستارے پروزن کونز آئیں گے کہ امران خان کا نکلنا اس کا جانا اس کے اندر ستارے ڈیپلومیٹس کا وہاں پر آپوزیشن لیڈروں کو ملے آئے ہیں یہ سارا جو ہے کل ڈسکت ہوگا اب اس کے ایک جو میمبرشپ میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور پاورز کو یہ بہت امپورنٹ ہے انشاءاللہ رضیز بائیس تاریخ کو ہم مکمل طور پر بیٹھیں گے اور اس کے ساتھ اس پر ڈسکس بھی کریں گے کیونکہ یہ لائیو دکھا جائے آ رہا ہے جس طرح قاضی فائزی صاحب کا دکھاتے ہیں نا تو ویسے ہی آپ دکھائے گے ذرستہ انگریزی کا ہوگا کوشش کریں گے اس کو ساتھ ساتھ ترجمہ بھی کر دیا تو یہ جو کمیٹی ہے سب کمیٹی ہے میڈلی سے اس کے ایک تو ریپرزیانٹ ہے جو ولسن اس کے چیئر کرتے ہیں اس کو ریپبلکن سینٹر ہیں دوسرے ریپبلکن سینٹرز ہیں وہ دین فلپس ہیں تیسرے ریپبلکن سینٹر جو ہیں ان کا نام ہے برائن مست اور چوتھے ہیں وہ ٹم بخارس یہ سب بھی ریپبلکن چل رہے ہیں اور اس کے بعد رانی جیکسن پھر ایک اور ریپبلکن سینٹر ہے اس کا نام ہے مائیکل لائر اور پھر رچ کارمک یہ ایک ریپبلیکنس ہیں اب ریپبلیکنس جو ہے جی بیسکر ٹرمپ کی پارٹی ہے اور دوسرے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو ہے ڈیموکریٹس ہیں جو کہ بائیڈن صاحب کی پارٹی ہے بریٹش شرممین اور جنرل کونلے اور اس کے بعد کیتھی میننگ اور گیب ایمو گیب ایمو کالا ہے ایک خاتون بھی اس کے اندر ہے لیکن اس کی ذرہ سب پاورز پڑھ دیں گی یہ کمیٹی جو ہے اس کے اختیار کیا کرے گی اس نے کہا کہ تمام جتنے ملکوں کے اندر ہمارے بارے میں جو قانون سازی ہوتی ہے پہلے کہ ہم وہ دیکھیں گے ایسا تو نہیں کہ امریکہ خلاف کو قانون بن رہا ہے ہمارے انٹرس قراب کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے افغانستان کے خلاف ہو تو کیا پاکستان میں ہے ان کو تسلیم تو نہیں کر رہا یا پاکستان کے ساتھ ریلیشنٹس نہیں بنا رہا ان کو تجارت کی ازادی نہیں دے رہا اس طرح کی شئید ہے ایران کے ساتھ پائیپ لینڈ تو نہیں بڑھا تو اس کو دیکھیں گے سیکنڈ لیجسٹلیشن بھی ریسپیکٹو ڈیزارس سیسٹن آوٹسائیڈ ڈیزارس سیسٹن ایک بانڈری ایشوز انٹرنیشنل کے یعنی اسسٹن کے علاوہ جو ہم لوگوں کو پیسے ویسے دیتے ہیں اس طرح کے اس کو کیا لیجسٹلیشن امریکہ کر رہا ہے یہ دونوں امریکہ میں کیسی ہو رہی ہے ہمارے ہاں کیسے ہیں دونوں کو دیکھیں لیجسٹلیشن بھی ریسپیکٹو ڈیزارس سیسٹن اور کنٹری سپیسفک لون یہ ہے امپورٹن کہ فورن رسسسٹن ایک ہوتا ہے آپ کو پیسہ ملتا ہے فورن ایڈ میں یعنی مفت لیکن کوئی بھی جیسے کہتا ہے فری لانچ کوئی نہیں ہوتا یہ جو امداد امریکہ دیتا ہے خاص طور پر ڈکٹیٹروں کے زمارے میں دیتا ہے اس کے علاوہ جو پیسہ ہے وہ پیسہ کونسا ہے وہ ہے آئی ایم ایف بیس تاریخ کو دیکھیں کیوں بلائے گی یہ آئی ایم ایف کمیشن بیس تاریخ تک مکمل ہو جائے گا وہ اندازہ کر دے گا کہ پاکستان کی معیشی حالت کیسی ہے اس کو پتا چل جائے گا کہ ان تلوں میں کوئی تیل نہیں ہے نہ یہ ٹیکس اکٹھا کر سکتے ہیں نہ ان کو فورن مٹنسز ملیں گی نہ ان کی ایکانومی ٹھیک ہے بندے ان کے انویسٹر اٹھا اٹھا کے باہر بھاگ رہے ہیں ان کے سارے کا سارا برینڈ ڈرینڈ شروع ہو گیا ہے اب اگر آپ پاکستان جو ہے ہمارے اوپر کہنے پہ ایک ٹانگ نہیں دو ٹانگوں کو اوچھا کر کے کھڑا ہوگا نا بغلے سے بھی اوپر کمال دکھائے گا تب ہم اس کو دیں گے تو اس کو بھی انہوں نے وہاں پر سیس کرنا ہے یہ بھی ان کی پاہ legislation and oversight regarding the human rights practices in particular countries and oversight the regional lending institution regional lending ایشن بینک جو پیسے پاکستان کو دے گا فوق کیسے دے رہا ہے اس کی کیا صورتحال ہے حالانکہ ایشن بینک کے اندر امریکن کا پیسے کم ہے جیپنیز جو ہیں اس سب سے زیادہ لیکن چونکہ جیپان پر ان کا کنٹرول ہے جیپان کو وہ سنتیس فیصد جو پیسے اقوام میں متعددہ کے لیے لیتے ہیں اور جیپان کا ووڈ تک نہیں ہے وہاں پر آپ دیکھیں نا جیپنیز انبیسٹر جیسا چاہی میں وہاں پر تھا تو دھماکہ ہو رہا تھا تو جیپنیز انبیسٹر جیسا وہ کائل کرنے کے لیے ڈھونڈتا ڈھانتا پہنچا کم نلاقات تو ہم نے کرنے نہیں دینی تھی تو میرے ساتھ اس کا وہ ہو گیا جیسے کہنے تھے لنچ میں کیا ہوا لنچ میں بیٹھا تو ہم مجھے میلے باتیں کرتے گئے میں نے کہا تم سنتیس فیصد دیتے ہو وہاں پر اور تمہیں تو وہاں پر ویٹو کا حاکم نہیں ہے جبکہ ساتھ سے پیسے تم برداشت کرتے کہتے ہیں ہاں بس یہ پریشر ہے میں نے کہا تم مجھے یہ بتاؤ کہ اگر جیپان کے پاس ایٹم بم ہوتا نائنٹین فورٹی فائیو میں تو کیا تم پر کوئی ایٹم بم برساتا تو اس کا سچی رہ سے ہو گیا کہتے ہیں ہاں پلکل کوئی نہیں ڈھا پتا تو میں کہا پھر ہم پاکستان کو پیوں روک رہے ہیں تو جیپنیز جو ہے وہ وہاں پیسے پھر بھی اوور سائٹ امریکہ کے ہیں اوور سائٹ آ دا بیس رائٹس ایکسس ایگریمنٹس اس کے بعد اب یہ پاکستان کے الیکشنز کے اوپر انہوں نے یہ بلایا ہے اور اگر وہ اس وقت ڈیبیٹ میں آ گیا نیشنل ڈیبیٹ اور پاکستان کا الیکشن جو ہے وہ ڈیبیٹ کے اندر آ گیا ایشو بن گیا اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے پاکستان جیسی عوام کی اکثریت کو صرف ایک سائفر لکھ کے اور الیکشن کے اندر ایسی قوتوں کو سپورٹ کر کے ان کے حرف جائز نہ جائز کو پردہ ڈال کے انہوں نے ایک پاکستان جیسی قوم کے جو کہ اس وقت اس وقت ساؤت ایشیا کے اندر دی اونلی پلیس فور امریکہ رفیوج رہ گئی ہے اور کوئی جگہ نہیں ہے امریکہ افکانستان سے نکل چکا ہوا ہے اس کے اوپر تاجکستان ازبکستان کرگستان کذاکستان یکرین تک امریکہ جو ہے نظر نہیں آتا نہ اوپر نورت جو ہے علاقہ جو ہے سائیبیریا سے لے کے نیچے تک کہیں بھی نہیں عراق کے اندر اس کی پیزنس جو ہے وہ بس ایسی ہے کہ ایران چاہے گا تو وہاں زندہ رہے گا نہ مرنا نہیں رہے گا شام کے اندر بھی اس کی لڑائی ہے روس کے ساتھ دیر الزور میں اس نے ختم کر دیا چائنا اور سعودی عرب اور اس کی کولیشن کے بعد پاکستان ایک واحد ملک ہے انڈیا اس کا ٹرسٹڈ فرینڈ اس طرح نہیں بن پایا ابھی تک جس طرح اس پر بھروسہ کرتا تھا سایر بات ہے انڈیا اپنی پالیسی اپنے حسابتیں چلاتے ہیں وہ امریکہ کے لیے نہ مرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور نہ امریکہ کے لیے اپنے گھر کو این دن بناتے ہیں نہ وہاں انڈیا چاہے گا کہ وہ امریکہ کا ساتھ دوں تو پاکستان میں اندر پہ اتر ہزار لوگوں کی لاشیں کندے پر اٹھا لیں تھی ہم نہیں اٹھائیں گے رہ گیا پاکستان اور اگر پاکستان کے دلوں میں امریکہ کی نفرت جس طرح بڑھتی جا رہی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پر جو ظلم ہو رہا ہے یہ کبھی بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نہیں کر سکتی تھی اگر امریکہ کی تھبکی تو ایک دن ایسا آ سکتا ہے کہ پاکستان میں امریکن ایمبسی جو ہے اس کے اندر اسی طرح کہیں لوگ قابض نہ ہو جائیں اگر کہیں جیسے کہ ایران میں قابض ہوئے تھے اور آج اچھے تلقات کے باوجود بھی نہ ہم نہیں یہ کر سکتا ہے نہ ان کا کوئی صدر کر سکتا ہے نہ ہمزی نجات کر سکتا تھا کہ امریکہ کو اجازت دے کہ تم اپنا سفارت خانہ کھول لو یہ حالت آنے سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ امریکن ڈیبیٹ میں آجائے یہ ایشو اور کہہ دیں کہ بائیڈر نے ہمیں نکال کے تو وہ برباد کر دیا اس نے کوئی پلائیڈ نہیں کی تھی اس نے یہاں تک کہ جب اس وقت افغانستان سے لوگوں کو نکال رہا تھا تو اس نے ایسے نکال آتا کہ ڈیڑھ لاک بندہ جو تھا وہ ائرپورٹ پہ پھرس گیا تھا ان کا کوئی بندہ بندہ نہیں کیا تھا اور پھر بلنکن کو بلا کے کانگرس نے بیس ہزار لوگوں کے بقیدہ ویزے جاری کرویا اور پاکستان میں ان کو ٹیمپوری سٹی دلوایا گیا تھا جہاں سے وہ لوگ گئے تھے وہ کہتے ہیں یہ اگر آ گیا تو بڑا خوفناک ہوگا اور اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ٹرمپ الیکشن جیت جائے گا یہی وجہ ہے کہ یہ واحد کمیٹی ہے جس کے اندر اکثریت ریپبلکن سینٹرز کی ہے نہ بھی کچھ ہو اگر یہ ایک قسم کی رولنگ پاس کر دیتی ہے کہ پاکستان کی اس گورنمنٹ کو ریکنیز نہ کیا جائے جیسے جو وہاں بھی شکست دلوا دے اس کو بائیڈن کو مکمل طور پر اور پھر جب بائیڈن کو شکست ہوگی اور یہاں ہم بائیڈن کے کندے پہ سوار ہوں گے اور مستقل سی پاس جلیں گے تو پھر ہم بھی خیر بنائیں بیس تاریخ بہت اہم ہے کوشش کریں گے لائیو آپ کے سامنے سبا نو بجے پاکستانی ٹائم کے مطابق وہ دکھائی جائے گی ہم ساتھ ساتھ تفسر کریں گے انشاءاللہ